اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ناظرین اکرام ہم مسلمان اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اور ہمارا اس چیز پر کامل ایمان ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں اور برکت ہو بھی کیوں نہ کیونکہ بسم اللہ میں اللہ پاک کے تین نام آتے ہیں اور آج ہم صرف انہی پر بات کریں گے بسم اللہ شریف میں آنے والا پہلا نام اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جبکہ باقی تمام نام صفاتی ہیں دوسرا نام الرحمن جو بہت مہربان اس طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے جیسے سخت دھوپ اور گرمی میں جس شدت کی پیاس لگتی ہے اس کے لیے لفظ عتشان یعنی بے حد پیاسا اور انتہائی بھوک کے وقت بھوک کی شدت کو بیان کرنے کے لیے لفظ جوان یعنی بے حد بھوکا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح رحمان کے معنی ہیں پرجوش مہربان یا شدت سے رحم کرنے والا الرحمن اس طرح کے عربی الفاظ میں تسلسل کا اشارہ ہوتا ہے جیسے جمیل یعنی خوبصورت اس زمن میں ایک چیز غور طلب ہے اس کو خوبصورت نہیں کہا جا سکتا جو کل بدصورت تھا جیسے الکریم بلا حساب دینے والا رحیم مسلسل رحم کرنے والا جب کوئی کام اللہ کا نام دے کر شروع کیا جائے اور پھر زبان سے اس کی صفات الرحمن الرحیم کا ذکر کیا جائے یعنی وہ ذات جو شدت اور تسلسل سے بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے تو اس کام میں برکت کیسے نہیں ہوگی اور ناظرین اکرام ہم سب دن میں کئی مرتبہ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس میں اللہ پاک کے تین نام آتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے کاموں کو اللہ پاک کی رحمت کے سپورٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مائی سٹاف سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ